السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو جب آپ لوگوں کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے یا پھر آپ لوگ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں جہاں تک میں زیادہ تر لوگوں کو جانتا ہوں تو وہ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور اپنی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ترہ ترہ کے طریقے آزماتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی دعا بتانے والے ہیں جو آپ لوگ اگر مصیبت کے وقت پڑھ لیں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کی مصیبت فوراں ٹل جائے گی اور یہ دعا کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے صرف دو لائنوں کی دعا ہے جو ہر مسلمان یاد بھی کر سکتا ہے انشاءاللہ تبارک وطالعہ میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں اگر آپ لوگ اس دعا کو پڑھیں گے تو آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں فوراں ختم ہو جائیں گی پیارے دوستو اس سے پہلے آپ لوگ چند حکائتیں سمجھ لیجئے دیکھئے سب سے بڑی پریشانی اگر ہماری کسی چیز سے دور ہو سکتی ہے تو وہ ہے نماز آپ لوگ سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کریں ہاں آپ کے اوپر مصیبتیں آتی ہوں گی پریشانیاں آتی ہوں گی آپ کا مائنڈ بلوک ہو جاتا ہوگا اور آپ لوگوں کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہوگا اور آپ لوگوں کے دماغ میں شیطان بیٹھ جاتا ہوگا اور آپ لوگ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کریں تو وہ الٹا ہو جاتا ہوگا میں آپ لوگوں سے ہمیشہ کہتا ہوں جب بھی مصیبت آئے تو آپ لوگ دو رکعت شکرانے کے نفلتہ کر لیا کریں انشاءاللہ تبارک وطالہ نماز میں وہ طاقت ہوتی ہے جو اس دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں ہے آپ لوگ پہلے خود کو نیک بنائیے نمازوں کی پابندی کیجئے انشاءاللہ تبارک وطالہ مصیبت آئے گی ہی نہیں اب میں آپ لوگوں کو وہ دعا بتانے والا ہوں جو آپ لوگوں کی مصیبت کو ٹال دیتی ہے اور اس دعا کی ایک اور فدیلت ہے اگر آپ لوگ اس دعا کو پڑھنے کے بعد جو بھی اللہ تبارک وطالہ سے دعا مانگتے ہیں اور اگر آپ کی دعا نیک اور جائز ہے تو اللہ تبارک وطالہ آپ کی وہ دعا ضرور قبول فرما لیتا ہے یہ دعا کوئی معمولی دعا نہیں ہے بہت زیادہ ڈھونڈنے کے بعد مجھے یہ دعا ملی ہے تو آپ لوگ اس دعا کا استعمال کریں اور دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں پیارے دوستو اگر آپ لوگوں کے اوپر مصیبتیں آتی رہتی ہیں اور آپ لوگ ہمیشہ مصیبتوں سے گھرے رہتے ہیں تو آپ لوگ میرے کہنے سے صبح کو سات مرتبہ اور شام کو سات مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیا کریں انشاءاللہ تبارک وطالہ صبح کو اگر پڑھوگے تو شام تک ہر طریقے کی مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رہوگے اور شام کو اس دعا کو پڑھوگے تو صبح تک اللہ تبارک وطالہ کے حکم سے ہر طریقے کی پریشانی اور مصیبت سے محفوظ رہوگے تو آپ لوگوں کو صبح اور شام اس طریقے سے اس وطیفے کو کرنا ہے آپ لوگوں کو سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درودے پاک پڑھنا ہے درودے پاک جو آپ کے یادو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد جیسا کہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ دعا ایک بار آپ لوگ پھر سے سمجھ لیجئے اس دعا کو صرف سات مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے اور پھر تین مار آخیر میں درودے پاک پڑھنا ہے وہی درودے پاک جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا اسی طریقے سے صبح میں کریں اور اسی طریقے سے شام میں کریں صبح کو جب آپ لوگ سو کر اٹھیں تو آپ لوگ دو منٹ نکال کر اس وضیفے کو کر لیں اس کے بعد آپ لوگ اپنے کاروبار اپنی تجارت کے لیے نکلیں اور جب آپ لوگ شام کو سونے والے ہوں تو آپ لوگ اسی طریقے سے اس وضیفے کو کر لیں انشاءاللہ تبارک وطالہ کوئی مسئبت کوئی پریشانی آ ہی نہیں سکے گی اس وضیفے میں وہ برکت ہے جو انشاءاللہ تبارک وطالہ